چھوڑنا تیرہ تیبہ گوارا نہیں چھوڑا کا دعویٰ کیا گئے آج سگے بھتیجے غلامی کا آج سگے بھتیجے مزدوری کی چکی میں پس رکی گئے اور چچا موج کی بیٹھ کے کھا رکا گئے اس میں غلامی رسول کہاں چلی جاتی گئے جب سگے بھتیجوں کے پیر میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہوتی گئے تب کہاں چلی جاتی ہے عشق رسول کی کہانیاں مجھے بھی تو بتایا جائے اللہ اکبر عشق رسول یہ نقی ہے کہ تیرے اپنے فاقے سے سوتے رکھے تو بیٹھ بھر کے سوتا رکھے عشق ر عشق رسول یہ نقی ہے تیرے بیٹے دس ہزار کے خپڑے پہنے یتین بھتیجوں کے لیے ایک پرانی چرسی تک نہ ہو عشق رسول یہ نقی ہے کہ تیرے بچے مرگ مسلم کھائے غریب بھتیجے کے بعد چٹنی کھانے کے لیے نہ ہو نہیں عشق رسول یہ نقی ہے بلکہ عشق رسول یہ ہے اگر تیرے آکے مرگ رکھا گئے تیرے غریب بھائی کے آکے بھتیجے کے آکے چٹنی رکھی گئے اپنے آگے کی اٹھا غریب کے آکے جا کے بیٹھ جا اپنے کھانے کے لکمیں بنا بھائی کے موں میں دیتے ادھر قریب راضی ہوگا ادھر متینے والا مصطفی راضی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت ہمارا عشق رسول چیک کریں گے آپ کر لینا ہر بندہ اپنا عشق رسول چیک کریں قاری عصف صاحب قبلہ ہم تو جرسی اس وقت تک غریب کو نہیں دیتے جب تک وہ گھس نہ جائے سردی آ رہی ہیں نا لوگ کہتے ہیں یہ جرسی رکھنے نے دو کسی غریب کو دے دیں گے کیوں قرآن تو یہ کہتا لَن تَنَا لُبِرَّ حَتَّا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ وَتُمْ اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں نہ دو سبحان اللہ محبوب چیز ہم نے دیا بھی کیا جو یہاں سے گھز گئی تھی جیکٹ کہا کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا نہیں تُس سے بڑا غریب کون ہوں گا جو پھٹے کپڑے غریب کو دے رہا ہے تُس سے بڑا غریب کون ہے اس جرسی کی ضرورت یتیم کو نہیں تجھے خود بہن اپنے بچوں کو بہنا یہ عشقِ رسول نہیں ہماری جیب میں پانچ پچاس پچاس کی رکھے ہو جب مسجد کی گولک میں ڈالنے کی باری آتی ہے تو سب سے پرانا نوٹ ڈھونتے ہیں ہاں دس ہو یا پانچ ہو پچاس ہو جیتنے کبھی ہو نا سب سے پرانا نوٹ نکالتے ہیں بھئی کون سا ڈالنا گولک میں کہ چلو یہ ڈال دو مجھے بتا پچاس نئے ہو کے پرانے ہو چلنے تو ساری پچاس میں نا یہ تمہارے ہاں نایا نوٹ پچپن میں چل جاتا ہو تو بتاؤ کچھ گھٹی ہیں میں بھی لے گیا جو پچاس میں ہی چلے گا نا پچاس کا نوٹ دس کا دس میں چلے گا لیکن ہم نے اپنی اوقات دکھائی ہے سب سے پھٹا نوٹ نکال کر کے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں اچھے کہ حق دار ہم ہیں اور کندے کا حق دار خدا ہے شرمانی چاہیے ہمیں جب مسجد میں دینے کی باری آئے پرانا نوٹ نہ نکال سب سے نیا نوٹ نکال اور کہتے ہیں یارب نوٹ سارے برابر ہیں لیکن تجھے وہ دوں گا جو میری چیم میں سب سے بہتر نوٹ رہتا بے شک سبحان اللہ یہ پرانے کسی یتیم کو دے تو غریب کو دے تو کسی کو وہ پرانی جرسی غریب پرانے جوتے غریب کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو جرسی نہیں دینے کو تیار نہیں گلہ کٹا دے گا آئیں گے بھوم پھلی بیچنے کے لیے غریب پیسے والے اندر بیٹھ کا حقہ چل لیا وہ کہے کون ہے کہ جی موم پھلی بیچ رہا ہوں لا کتنے کی دی ہے تم بستر میں لیٹے لیٹے موم پھلی تلواتے ہو اور نہ اس کے کپڑوں پہ نظر نہ اس کے جوتوں پہ نظر اور وہ جو دور دو پیسے کے لیے بیجنس کرتا اس سے دو موم پھلی کے لیے لڑ جاتا ہے یہ امیر کہ تین دانے اوٹ ڈال دور بڑا کم تو لیا شرم کر حیاء نہیں چاہیے ہمیں حیاء ہم غریب سے تین موم پھلی بڑا کے لیتے ہیں تُس سے بڑا غریب کون ہوگا جو غریب سے بھی بھیک مانگنے پہ لگا پڑا ہے خود فیصلے کرنا اپنے میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا میں اچھا مجھ پہ لازم ہے میں اپنے بارے میں سوچوں جب دوں تو کیسے دوں فوٹو چھپتے ہیں یوسف بھائی ایک کیلہ تھا تین نیتہ کھڑے تھے غیرہ تانی چاہیے ہماری قوم کو تین کیلے تین نیتہ ایک کیلہ ایسا لگ رہا تھا یہ کیلہ نہیں دے رہے ہیں ہندوستان کی پوری عرضی ناپ کے دے رہے ہیں یہ تُو لے جا تماشا بنا رکھا ہے کچھ امیروں کو سوک ہوگا نمائش کا کمبل بھی بٹیں گے دیکھنا بھی شروعات ہے سردی کی دیکھنا ایک کمبل لے کے کہتے ہیں جی باہر نکلے قریبوں کو جھوپڑی سے باہر نکلے پورا نہ مانیے گا اگر کسی نے کیا ہو خدا کے لازتے بند کرو یہ تماشے ہاں بند کرو یہ تماشے ایک صاحب کہنے لگے میں نے اس بار دو ہزار کمبل باتے مجھے اپنا ویڈیو دکھانے لگے یہ دیکھی میں نے کمبل باتے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کمبل دیکھ رہا گئے میں نے کمبل نہیں دیکھا میں نے غریب کی جھکی جھکی نگاہیں دیکھی تھی میں نے لچے لچے لوگوں کو دیکھا گئے اللہ اکبر ویڈیو بنا رہا تھا جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا مو پر کر اوپر وہ ایک بیٹی تھی اللہ اکبر چہرے پہ اس کے کپڑا پڑا تھا وہ تو حیاء سے پہلے ہی جھک جھکی تھی اس لیے کہ تم نے اس کو غریبی کے تماشے کو تم نے چوراغے پہ لاکے کھڑا کر دیا تھا دوسرا بدماش کہہ رہا تھا بیٹی مو پر اٹھا بتا بتا تو صحیح کب سے کمبل لگی ہو را اوہ ظالم حیاء کر اس نے تو رب کی عطا پہ پردے ڈالے گئے اس نے کبھی رب کی عطاؤں کا لوگوں میں اعلان نہیں کیا یہ تو کبھی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے پاس تین سال سے کمبل لگی گئے اس نے کبھی زمانے کو یہ نقی بتایا ہم نے چھ سال سے لحاف نقی ہوڑا اوہ تُو کتنا بے غیرت نکلا غریب کا چہرہ اٹھا کے کہتا کہ بیٹی ذرا مو اٹھا کے دکھا آج مو اٹھوالے لیکن یاد رکھ آج تیرے پاس پاور گئے جب مر کے قبر میں آئے گا اس دن تیرے پاس پاور نقی ہوگی جو بھی پاور ہوگی صرف خدا کے پاس پاور ہوگی اٹھا لے کتنا اٹھا نہ گئے تماشاں بنا کتنا بنائے گا جب اللہ پردے اٹھائے گا کوئی ستے دینے والا نقی ہوگا کوئی عیبوں کو چھپانے والا نقی ہوگا کسی غریب کو کچھ دیکھ کر کے اس کا فیڈیو نہ بنانا اس کو ظلیل نہ کرنا اگر دینہ کی ہے تو رات کے اندیرے میں دیتے کوئی دیکھے نہ دیکھے کمبتِ غزرہ والا نبی بھی دیکھ رہا ہے اور کعبِ والا خدا بھی دیکھ رہا ہے بے شک سبحان اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضور غصے پاک نعرِ تقبیر نعرِ رسالت بے شک سبحان اللہ کسی غریب کا کماشا نہ بنانا سوچ ذرا آج جہاں یہ غریب کی بیٹی کھڑی ہے کل اسی لائن میں کر تیری بیٹی کھڑی ہو اور اس کے فوٹو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو اگر تُو قبر میں بھی ہوگا تو بیٹے فٹو کو دے گا کہ زمانے نے میری عزت اچھال دی جیسے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہونا ویسا ہی دوسرے کی بیٹی کے بارے میں سوچا کرو جس طرح تُو اپنی عزت پیاری ہے نا اتنی ہی دوسروں کی عزت سے پیار کیا کرو کیوں نہیں کرتے ہم پیار ہم نے تو صاحب مقام بھی اس لئے اچھے بنائے ہیں تاکہ پڑوسی سے میری چھت نیچی نہ رہ جائے ہاں ہم نے اس لئے بیلڈنگ ہے اونچی کی تاکہ ہم سے پڑوسی آگے نہ نکل جائے ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیچہ کرنے پہ لگے ہیں زمانہ اپنی چال چل گیا ہے دنیا نے اپنی چالے چل دی ابھی ہم یہی لڑ رہے ہیں بات بات پہ ایک دوسرے سے نفرتیں خصہ ایک دوسرے کو زلیل کرنا نا زلیل نہ کر سارے ہی خدا کے بندے ہیں سارے ہی خدا کے بندے ہیں حضرت علی نے فرمایا تھا لوگوں طاقتور سے بھلے نہ ڈرنا لیکن کمزور سے ہمیشہ ڈرنا کہا جناب کیوں غریب کیا بگاڑ لے گا فرمانے لگے نہیں یہ سوچ گلت ہے غریب کیا بگاڑ لے گا فرماتے ہیں کہ جب غریب کا دل ٹوٹتا ہے اس کی آہ اللہ کے عرش سے جا کے لیپڑ جاتی ہے جب غریب کو دکھ دوگے تو بدلہ خدا لے گا اس لیے کسی کمزور کو نہ ستانا کسی نیچے کو زلیل نہ کرنا اپنے معاشرے میں محبتیں پیدا کرو اپنے معاشرے میں پیار پیدا کرو کب تک ایک دوسرے کو زلیل کرو گے کسی کو زلیل کر کے کوئی آگے نہیں بڑھتا کہ اللہ فرماتا کہ تم میرے بدلوں پہ رحم کرو میں تم پہ رحم کرو حضور نے فرمایا جزمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم اللہ اس پہ رحم تو کریں گے انشاءاللہ بندوں سے پیار بولو انشاءاللہ مجھے معلوم ہے میری تقریر خوشک ہے باتیں کڑوی لگیں گی آپ کو لیکن یاد رکھیے گا یہ کڑوی باتیں ہی آپ کا اصل علاج ہے آپ کا اصل علاج ہے جنت میں جانا ہے نا تو پھر کمزوروں سے پیار کرو کمزوروں سے پیار کرو اور بہت بڑی بات بتا دو بہت بڑی بات یہ ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ادھر کھڑا ہوں گا جدھر میری امت کے غریب کھڑے ہوں گے بے شخص سبحان اللہ جدھر مظلوم کھڑے ہوں گے ادھر میں کھڑا ہوں گا اور یاد رکھیے گا جدھر حضور کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر کی پورا نظام کائنات پر وہ کہاں ہے نا اللہ وہ اکبر بریلی سے آواز آتی ہے نعمتیں باڑتا جسم تو وزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دانا حضور جدھر چلے جائیں خدا کی رحمتیں ادھر ہو جاتی ہیں اگر یہ چاہتے ہو حضور ہماری سب میں کھڑے ہو تو پھر ظلم نہ کرنا پھر انصاف کرنا لوگوں پہ رحم کرنا نام نہ کرنا یہ شہرت پا رہے ہیں نا کہ میرا نام ہو جائے سو روپے مسجد میں دیکھ کے تین بار اعلان کراتا فجر میں کراتا آدھے لوگ سو رہے تھے جمعے میں ایک بار اور کر دو ایسا لگ رہا ہے جسے کہ مسجد انبی کی زمین اسی نہیں خرید کے دی ہو پھٹا جا رہا سو روپے کے لیے اگر ہم نے اس لیے سو روپے دیے ہیں تاکہ یہ جتنے بھی گریر کے لوگ ہیں سمجھ جائیں پھلا امیر نے سو روپے دیے گئے تو سمجھ لے تیرے سو روپے جہاں دیئے تھے وہیں ختم ہو گئے جب دیا کرو دکھانے کے لیے نقی رب کو منانے کے لیے دیا کرو خدا کو رازی کرنے کے لیے دیا کرو مٹی باندھ کے دے دے مت کلا اعلان کوئی دیکھے نہ دیکھے یہ لکھ رہے گے کندے پہ جب امن نامہ کھولا جائے گا پوچھا جائے گا کس کے لیے دیئے تھے زمانے کے لیے تو جو بھی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سارے لوگ اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرے حضور تشریف لائے توجہ ہے میں جب ہوتاں ترس کر رہا تھا یاد ہے نا آپ کو حضور آئے فرمانے لگے کیا نام ہے کہ جی میں غلام ہوں پریشانی کیا آپ کا سر میں دھردیں پھر کئی طرح جو ہے جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہہوں دان جو بولتے ہیں نا اس کو تو کہا یہ ہے اس کو پیس نہ ہے لیکن سر کا دھرد ہے نا بیٹھنے نہیں دیتا میرے حضور نے اتنا سنا اپنی مضمل والی چادر کاندے سے اتاری آج اپنے حالات ہم دیکھیں نا اگر کوئی بڑا آ جائے نا تو چھوٹے اگر بیٹھے نا تو ہلتے ہی نہیں یہ سوچتے ہی سے جگہ دے دی تو پھر بیجزتی ہو جائے گی ہم چھوٹے ہو جائیں گے نا جب بھی بڑے آ جایا کریں اٹھ جایا کرو عزت دینے سے عزت گھٹتی نہیں عزت بڑھا کرتی ہے ہاں تو حضور نے اپنی مضمل والی چادر دے دی فرمایا اسے لگا لیٹ جا تیری چکی میں چلا دیتا ہوں ہے کوئی ایسا تیری چکی میں چلا دیتا ہوں جیسی حضور نے ہاتھ بڑھایا جبریل امین آگئے یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے چکی آپ چلائیں گے ہاں سبحان میرے ہوتے ہوئے چکی فرمایا جبریل ٹھہر جا آج خالی چکی کے پاٹنیک پھیرنے ہیں آج کسی کا دل بھی اپنی طرف پھیرنا ہے سبحان اللہ حضور نے چکی چلائی آٹھا تیار چلے کہنے لگے پریشان نہ ہونا میں کل پھر آوں گا حضرت بلال نے تامن پکڑ لیا جاتے جاتے یہ تو بتاتے جاؤ کون ہو فرمایا نا میں کل پھر آوں گا فکر نہ کر میں پھر تیرا کام کروں گا اگلا دن پھر آیا حضور پھر تشریف لائے پھر آ کر کے چکی چلائی پھر آٹھا تیار کیا جانے لگے نہ پھر حضرت بلال نے قدم پکڑ لیے کہنے لگے ذرا جاتے جاتے یہ تو بتا کہ جا تیرا نام کیا ہے کہا کر رہنے والا ہے میرے حضور کہتے ہیں انا محمد الرسول اللہ مجھے اللہ کا رسول کہا جاتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں حضرت بلال کہتے ہیں وہی تو نہیں ہو لوگ جن کے سامنے جانے سے درا کرتے ہیں کہیں وہی تو نہیں ہو لوگ جنہیں جادوگر بتاتے ہیں مسکرا کے کہتے ہیں حضور ہاں بلال میں وہی ہوں جسے لوگ جادوگر کہہ کے آواز دیتے ہیں جس کو لوگ جادوگر بتایا کرتے ہیں حضرت بلال کی چیخہ نکل گئی کہنے لگے قسم خدا کی جس نے آپ کو سے دیکھ لیا وہ کبھی جادوگر کہہ ہی نہیں سکتا ہے جس نے نہیں دیکھا گے وہی کہہ سکتا ہے کہنے لگے پھر کلمہ پڑھانے آتے ہو کہا ہاں کہنے لگے میں بھی پڑھنوں کلمہ میرے حضور نے کہا ہاں بلال تو بھی کلمہ پڑھ لے حضور نے حضرت بلال کو کلمہ پڑھایا آقا نے فرمایا بلال لیکن ابھی کلمہ کا اظہار نہ کرنا بڑے مارے جاؤ گی ظلم ہوگا حضرت بلال نے سنا حضور چلے گئے اللہ اکبر کیا ہوا پھر حضرت بلال کا بھی راز کھل گیا دو موقعوں سے حضرت بلال کا راز کھلا پہلے آپ جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت آپ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا گئے اللہ اکبر آپ اس وقت میں کسی کام میں مصروف تھے آپ کی زبان پہ حضور کا کلمہ تھا جیسی عبداللہ بن جدعان میں سنا گئے کہنے لگا بلال کیا تم محمد کا کلمہ پڑھا گئے کہا ہاں کہ پھر اس کا دل بدلا اس نے کہا کیوں نہ اسے جلدی ہٹایا جائے کہیں اس کی وجہ سے باقی غلام بھی ان کے نہ ہو جائیں یہ سوچ کے رات و رات ابو سفیان کے پاس گیا کہنے لگا میرا غلام لو گئے یہ نہیں بتایا کہ وہ کلمہ پڑھ چکا گئے دے دیا غلام ان کے حوالے کر دیا اللہ اکبر جب وہ پہنچے پہنچے امیہ کے پاس حضرت بلال پہنچے گئے امیہ کے پاس ذرا قور سے سننا پیارے امیہ کے پاس حضرت غلام بلال گئے گئے جب گئے نا تو اس کے پاس میں حضرت زید بن حریصہ یہ پہلے سے امیہ امیہ بن یاسر پہلے سے موجود تھے حضرت امیہ بن یاسر یہ پہلے سے موجود تھے اس نے باندھ رکھتا مارنے کے لیے جب تھک گیا تو بلال کے ہاتھ میں کھوڑا دیا کہا اب مار تاکہ اس کی سبان سے جو کلمہ کے یہ نکل جائے اب ذرا سوچ پیارے امیہ بن یاسر بھی حضور کا کلمہ پڑھتے گئے بلال بھی حضور کا کلمہ پڑھ چکے گئے لیکن ہاتھ میں بلال کے کھوڑا آیا سامنے کلمہ پڑھنے والا کہ امیہ بن یاسر نے کہا تھا اللہ وقت پر بلال دو چار کھوڑی مارنے کے مار لے لیکن اپنے راز کو راز رہنے دینا میں پٹھتا گھن پٹھتا رہوں گا لیکن تو اپنے راز سے پردہ نہ اٹھانا بلال بڑی تکلیف ہوتی کہ مار پڑھتی گئے تو اے بلال بڑا درد ہوتا کہ اس لیے چھپا لے اپنے راز کو اللہ وقت پر حضرت بلال نے اتنا سنا امیہ کھڑا دیکھ رہا گئے جیسی آپ کے ہاتھ میں کھوڑا آیا حضرت بلال نے کھوڑا گھو آیا جیسی سے گھنا کے پھیک دیا امیہ نے کہا یہ کیا کر رہا گئے تو بلال نے کہا گئے تجھے کیا لگتا گئے صرف یاسری سلم کا مجرم ہے کہ مار نہ گئے صرف یاسر کو نہ مارو امار بن یاسر کو نہ مارو اگر مار نہ گئے تو بلال کو بھی مارو کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہا جس کے ہاتھ میں اس نے رات دیا گئے اسی کے ہاتھ میں بلال نے بھی اپنا ہاتھ دیا بے شک سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسئلہ کے